نمازکار سواغتہ آپ سبی کا میں ہوں ہمانشور آپ دیکھ رہے ہیں حلچل انڈیا بے باک خبر تیز اصر آج یہ نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر دیش بے دنیا میں اونچین کے لیے ایک ساتھ ہجاروں کی سنکھے میں ہاتھ اٹھے تراصل رمجان مبارک کے پہلے جمعے کو مسلم اقیدت مندوں نے جمعے کی نماز ادا کی اس موقع پر نماز سے پہلے بھاری مجمع کو خطاب کرتے ہوئے پرکازی میں مولانا نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو نازل کیا اس لئے اس مہا میں قرآن شریف کی جادہ سے زیادہ تلاوت کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے تیش وید دنیا میں امن چین مسکون اور بھائیچارہ قائم کرنے کی دعا کریں جمعے کی نماز بازار کلا جمعہ مسجد مرکز والی میں مولانا جان محمد جمعہ مسجد محلہ سے شیخ زادگان میں حافظ عزیز اس کے علاوہ جمعہ مسجد حلوائیان جمعہ مسجد مولانا پسٹین جمعہ مسجد جھوٹکان جمعہ مسجد گریشیان محلہ کازیان آدھی ترجوں جمعہ مسجدوں میں نماز زدہ کرائے گئی رمضان مبارک کا پہلا جمعہ زیادہ کیا گیا ہے اور رمضان مبارک کا جمعہ بڑا بابرکت ہی ہوتا ہے جیسے تو جمعہ بابرکت ہی ہوتا ہے تمام جمعہ ایک ہی اس میں ہاتے لیکن رمضان کا خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے برکتہ کے حساب سے اس کا مردبہ بلند فرمایا ہے تو اس میں کیا اچھا فرزیلت ہے دیکھئے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے لئے بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہمیں دیا گیا ہے وہ روزو کے اعتبار سے دیا گیا ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں اور اللہ کی تمام تر عبادتوں میں مشہول میں ہیں اور روزہ کے اندر جو رکھا رہے ہیں یعنی روزہ رکھ کر جنچیوں سے رکھا رہے ہیں جنچیوں سے رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں اور اللہ ہمارا مقصد جہا ہے وہ یہ ہو کہ ہم اللہ کو راضی رکھنے کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں روزہ جیسے آنکھوں کا نہیں ہوتا دیکھئے روزہ جو ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے چاہے وہ کان ہو آنکھ ہو ناتھ ہو ہاتھ ہو پیر ہو ہر چیزوں کا روزہ ہوتا ہے روزہ میں ہاتھوں سے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان سے رکھنا چاہیے آنکھ سے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان سے رکھنا چاہیے زبان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان سے رکھنا چاہیے اور کان سے جو گناہ سنے جاتے ہیں ان سے رکھنا چاہیے آنکھوں سے جو گناہ کیے جاتے ہیں دیکھ کر ان سے رکھنا چاہیے ان سب کا نام روزہ ہے خالی بھوکہ رہنا مقصد نہیں ہے ان چیزوں کا کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ عبادت سچے دل سے ضروری عبادت کا مقصد یہ ہے جب بھی ہم عبادت کرے اللہ کے سامنے بارگاہ میں اللہ کی کھڑے ہوں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا ہمارا مقصد ہونے چاہیے اور اخلاص ہمارے دلوں کے اندر ہونے ضروری ہے رمزان ایک ایسا برکتو والا اور عبادت والا اتنا پاتیزہ اتنا محذب مہینہ ہے کہ دنیا کا کوئی وائز اس کی برکات کو بیان نہیں کر سکتا تو چھوٹا میں بڑی بات والی بات ہوگی لیکن شوٹ کٹ میں میں لوگوں کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے سب سے پہلے تو ہے کہ جب آپ نماز بہے عبادت کرے تو وشد میں چلے گیا وشد کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دلکل دنیا داری کو چھوڑ کر اس میں کھوئی گیا اپنی عبادت میں کوئی اگر دکندھار کام کر رہا ہے تو جب تک کوئی غراق نہ آئے تو قرآن پاک پڑھتا رہے جب کوئی غراق آئے تو اس کو سامان دے کہ پھر قرآن پاک پڑھتا رہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کیونکہ یہ مہینہ جو ہے اس شوٹ کٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو کام تھے بہت بڑے بڑے جو کام کیے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم لوگوں تک پہنچے وہ سب اسی مہینے میں اسی مبارک مہینے میں ہوئے ہیں تو اس لیے مہینہ جو ہے وہ بہت مبارک مہینہ ہے تو اس مبارک مہینہ کا ایک ایک لمحہ پینتی ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ بہت اپنے کام کو نظر انداز کر کے اس مہینے میں پوری پوری عبادت کا فائدہ اٹھائے اور میں ایک بات اور بتا دوں کہ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں دنیا کے تمام سائنٹسٹوں نے اس بات کو پروی کر دیا سارے چودہ سو سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بتلا گئے تھے کہ کم کھانا کم سونا کم بولنا آپ کا نیت کا روزہ ہے آنکھوں کا روزہ ہے دل کا روزہ ہے پیٹ کا روزہ ہے پاہ کا روزہ ہے ہاتھ کا روزہ ہے آنکھوں کا روزہ ہے تمام چیزوں کا روزہ ہے انسان کی کسی کو مجھ سے برا نہ کہوں آنکھوں سے غلط نہ دیکھو جانی میں منزل جگر کہے جاؤ تو غلط قدم غلط منزل پر نہ جائے تو یہ پاہ کا روزہ ہے بھوک لگے تو بار بار یہ نہ کہے کہ آراز پر بہت روزہ لگ رہا ہے تو روزہ لگنے دو روزہ لگنے کے لیے ہے روزہ لگے گا تو بدن سے جو آپ کے بیکٹیرہ ہے وہ دیٹوکس ہوگا جتنی بھی آپ روزے کی شدت میں کیار کریں گے آپ کو روزہ لگے گا اتنا سمجھو کہ آپ کی بوری بلکل اس سے بیکٹیریاں سے پاک ہو جائے گی تو میں چاہتا ہوں کہ دو تین خضور سے روزہ رکھیں اور کچھ ابلہوات چینالیں اور بلکل کھانا چھوڑ دیں ایک مہینے کے لیے پھر دیکھنا آپ کی بوری بلکل ایک سال کے لیے اسی پریپیر ہو جائے گی انشاءاللہ کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی تو میری درخواست ہے بس اس شیر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ جرم کیا تو سزا ملے گی سوچ کے یہ ڈر جاتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اور تو ان سب کی نظر میں ہے چھپکے خطائے کرنے والے تو یہ کیسے بھول گیا سوٹے جاگتے چھوڑیس گھنٹے تو سرب کی نظر میں ہے تب تو چلا ہے آپ سے بیتا لینے کا کل پھر ہوں گے حاضر کچھ نہیں اور تازہ خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے ہمیں اجازت نمشکار ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فولو اور سبسکرائب پڑھنا نہ بھولیں